خداون کے پاکلامے سے خروج کی کتاب اور اس کے دوسرے باپ سے لے کر چوتھے باپ کو اپنے لیے ہم پڑھیں لیکن خروج کی کتاب اور اس کے تیسرے باپ کی دسویں اور گیارویں آیت پر اس وقت میں ہم غور کریں گے پاکلامے لکھا ہے سو اب آ میں تجھے فیرون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تُو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فیرون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائوں آمین موسیٰ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ فیرون کے سامنے جائے اور اس سے بنی اسرائیل کی آزادی طلب کرے لیکن اس کو خدا کی کامل قدرت پر پورا بھروسہ تھا اور وہ خداون کے کلام کی فرمامرداری کرنے کی اہمیت کو بہت خوبی پہچانتا تھا اور اس بات کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب اور اس کے چالیسویں باب کے اندر خروج کی کتاب اس کے چالیسویں باب کے اندر تقریباً آٹھ مرتبہ ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ موسیٰ نے سب کچھ خدا کے حکم کے مطابق کیا آج کل کے اکثر مسیحوں کی روحانی زندگی میں اس ایک چیز کی کمی ہے اور وہ بڑی لاپرواہی سے اس کو نظر انداز کی رہتے ہیں حالانکہ یہ چیز ہمارے خداون یسمسی کے فضل اور علم روحانی پختگی پانے کے لیے لازمی ہے اور یہ چیز ہے فرما برداری کیا یہ افسوسناک بات نہیں کہ بہت ہی کم لوگ خدا کے کلام کی فرما برداری کرنے کی اہمیت کو پہچانتے ہیں فرما برداری کی زندگی کلام کے ذریعے مسیح سے روزانہ رفاقت سے ہی ممکن ہو سکتی ہے اگر ہمیں کبھی ایسا محسوس ہوا کہ کلام کی فرما برداری کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں تو اس وقت ہمیں موسیٰ کی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا ہم سے جو کچھ بھی طلب کرتا ہے اسے پورا کرنے کے لیے ہمیں وسائل اور قوت بھی مہیا کرتا ہے اور فرما بردار ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشات کے تابع نہ بنو پہلا پترہ سے اس کا پہلا باب چودہویں اور پندہویں آیت اس کے بارے میں بیان کرتی ہے بلکہ کلام میں لیکا ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو اس مطالعہ میں سے ہمارے لیے جو خاص آج کا سبق ہے وہ یہ کہ خدا کے کلام کی تابع داری ہمیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی فتح بخشتی ہے آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنا سر اپنے خداون کی زور میں جھکائیں اور دعا کریں اے خداون بہر بند باب ہم تیرے کلام کے لیے شکر گزار ہیں جس میں اے خداون تیرے بندے جن کو تُو نے چُنا اور ان کی حالاتِ زندگی کا ذکر ملتا ہے اور اے باب ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ تیرے بندہ موسیٰ نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں کون ہوں جو فیرون کے سامنے جاؤں حالانکہ وہ فیرون اور اس کے محل سے واقف تھا لیکن اے خداون جب تُو نے اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں بولنے والا تُو نہیں بلکہ میں ہوں گا تو اے خداون تیرے بندہ موسیٰ نے فرما برداری کی اور اس نے یہ کہا کہ میں اس کام کو پورا کروں گا اے خداون ان گواہیوں کے لئے تیرا شکر گزار ہیں اے باب جو کلام ہمیں ملتی ہیں اور ہمیں تقویت بخشتی ہیں کہ اے باب جب ہم بھی تیری فرما برداری کرتے ہیں تو اے خداون وہ سب کچھ جو ناممکن ہے ہمارے لئے ممکن ہوتا ہے دعا کرتا ہوں کہ اے خداون اس وقت اگر کوئی بھی زندگی جو اس کلام کو سن رہی ہے اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جو اس کے لئے ممکن نہیں ہو پا رہا تو اے باب اس زندگی کو یہ توفیق بخشنا کہ وہ تیری تابداری اور فرما برداری میں آئے تاکہ اے باب ان مشکل حالات میں تو اپنے لوگوں کو فتح بخشے مسیح یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین